بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ خیر خرید سے یہ بارشیں ہمارے لئے رحمت بنے تو آج کا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں بیف پائی یہ میرے پاس پائی ہیں یہ ڈیڑ کلو ان کا وزن ہے یہ پائی ہیں یہ ہم بنائیں گے ہنڈیا میں ہنڈیا میں ہم ڈال کے رکھ دیں گے یہ اوور نائٹ پکتے رہیں گے ایک میں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی لسن یہ لسن میں نے تھوڑا سا ٹھوک لیا تھا کیونکہ اب پرانا ہو چکیا تھوڑا سا ٹھوک لیا ہے اور اس کی خشبو بھی اچھی اس میرا چبس جائے گی اور یہ ٹماٹر سبز میرچ پیاس یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اب اس میں یہ گرم مسالہ ایسے ہی ڈال رہی ہوں میں یہ بھی میں ڈال رہی ہوں میں میں نے نمک مریچ شامل کر لوں گی یہ اپنے ساب سے ہوتا ہے کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں جیسے جیسے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا ڈال لیتا ہے یہ ہم نے پائے لے کے ساف کر لیا تھے یہ بڑے سانی سے ساف ہو جاتے ہیں میں نے دو چمچ میچن ڈال لیا ہے دو چمچ نمک ڈال لیا ہے اگر کم زیادہ ہوا تو بات میں پھر ڈال لیں گے یہ ہلڈی ڈال لیتی ہیں 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 یہ یہ خوشک دھنی ہے ہوٹا ہوا پیسا ہوئے یہ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے ساری رات پکتے رہیں گے سبح تاکہ انشاءاللہ بہت اچھے بن جائیں گے میں اس میں پانی ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن اور پانی ڈال لیتی ہوں میں نے اس میں پانی ڈال لیا سب چیزیں ڈالتی ہوں پانی ڈال لیتی اب یہ پتہ رہا ساری رات اب چھوپو اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا بنتا ہے اس طرح یہ زیادہ مزے کی بنتے ہیں کوکر میں تو بہت کلڈی ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس کو بنائیں گے ہنڈیا میں اور ساری رات پتے لیں گے اور یہ ہم بنائیں گے اور یہ ہم بنائیں گے بھی دو آئل اس میں آئل نہیں ہم ڈالیں گے اس میں آئل نہیں ہم ڈالیں گے تو ہم اوپر سے ڈالیں گے آپ دیکھئے گا کس طرح بنتے ہیں ابھی ہم اس کو بند کرتے ہیں بند کرنے کے لئے اس کے پلیٹ لگائیں گے اوپر پھر اٹھا لگا دیں گے اچھی طرح بند کر کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے پکنے لئے یہ دیکھیں جی یہ اٹھا لگا کے سائیڈوں پہ تو اس کو ہم نے بند کر کے اچھی طرح کور کار کے اوپر وزن رکھ دیا ہے تو یہ آپ ساری رات پکتے رہیں گے اور اتنی پہلے تیز آنچ تھی ابل کی آنچ کار دی ہے تو یہ آپ خود ہی ساری رات پکتے رہیں گے اور صبح اس کو پھر اس کی اوپننگ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنی ہیں تو اب یہ اچھی طرح اٹھا سخت ساتھ لے کے تو اچھی طرح بند کر دی ہیں بلکل اندر پک رہے ہیں اب دیکھتے ہیں صبح کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ساری رات پکتے رہے ہیں پک پک کے یہ دیکھیں کیسے مزے کے ریڈی ہوگئے ہیں کوئی آئل شاید اس پہ نہیں میں نے ڈالا دنیاں ڈال لیں گے دنیاں ڈال کے پس اب ایک جوش آج ہے تو پھر اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اٹھا اتا رہا ہے صبح تو بہت اچھے ساری رات پکے ہیں ابھی اس کو ڈی شوٹ کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کیسے مزے دار زبردست سپاہ تیار یہ دیکھیں ابھی اس کو ڈی شوٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گل گئے ہیں میرے خیال میں ککر سے بھی اچھے گلیا ہیں بہت اچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خود سے ایسے الگ ہو رہے ہیں بہت اچھے گھل گیا ہیں بہت مزیدار شوربہ بھی ہے ساتھ یہ نان ہے آپ اس طرح ضرور ٹرائی کریں ہر چیز ڈال کے پوری اوور نائٹ پکتے رہے ہیں ہلکی آنچ پہ خود ہی پک پک کے اتنے اچھے بانگئے ہیں شوربہ اتنا مزید ہے اور اتنے اچھے گھل گئے ہیں آپ ضرور یہ ٹرائی کریئے گا اور اسی طریقے سے بنائیں پائے بہت اچھے بنتے ہیں اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سارا دھیر سارا خیار رکھئے گا دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ اگر آپ کو یہ میرا پائے بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں اور بتائیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور خود بنا کے بھی کمیٹس کریں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں